ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں ہم نے اپنی لیڈرشپ کی کچھ تھیوریز وغیرہ ڈسکس کی تھی جس کے اندر ہم نے کنٹنجنسی تھیوری سٹارٹ کی تھی جس میں ہم نے فیٹڈر موڈل کو ڈسکس کیا اور اس کے اندر جو ٹرمینالوجس پائی جاتی ہیں اس کو دیکھا ہے تو آگے ہم تھوڑا سا موف کرتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس ہیڈ سے انڈ بلن چارٹ سیٹویشنل لیڈرشپ تھیوری آ رہی ہے یہاں پہ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب اس کے اندر تھیوری بیسیکلی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کنٹنجنسی ایک تھیوری ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے that focus on the followers readiness the model is called situational leadership theory is a contingency theory that focus on followers readiness before we process two points need to be clarification why a leadership theory focus on the followers and what is meant by the readiness اب یہ دو چیزیں آتی ہیں یہ بیٹے ہرسے کی تھیوری کے اندر وہ دو چیزیں جو ہیں اس نے بتا دی ہیں ایک تو situational theory ہوتی ہے اور دوسری ریڈنگ نیس ہوتی ہے situations کیا ہوتی ہیں situation سے مراد یہ ہے کہ جب organizations کے اندر different situations جو ہیں وہ آتی ہیں تو اس کو لے کر ایک leader جو ہے کونسا style adopt کرتے اور کس style سے answers دیتے ہیں ریڈنگ نیس کی بات کر رہے ہیں کہ ریڈنگ نیس is as a defined as a person and balance chart refers to the extent to which people have ability and willingness to accomplish a specific task اور اس کے اندر ریڈنگ نیس میں یہ بات کرتا ہے کہ جب situations سامنے آتی ہیں تو ہم ان لوگوں کو لے کر آتے ہیں سامنے جن کے اندر ability ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بڑے بڑے کوئی مسئلے مسائل آتے ہیں تو وہاں پہ پہ چائد بٹھائی جاتی ہے تو پنچائد میں ان تین سے چار بڑے لوگوں کو بٹھائیا جاتا ہے جو situation handle کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا جن کے اندر اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ انہوں نے situation کو کیسے tackle کرنا ہے اب اس میں ساتھ ساتھ وہ یہ کرتا ہے کہ slt model کے اندر basically چار قسم کے styles کو follow کیا گیا ہے leadership میں یا ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اس میں telling selling participating and delegating کی بات کر رہے ہیں telling style ایک ایسا style ہوتا ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے the leaders define the role and tell the people what how when and where to do the various tasks ملوہ یہ leader جو ہے اس کا ایک style ہوتا ہے جو لوگوں کو خود بول کر بتاتا ہے اب اس میں اس میں وہ کہتے ہیں high task and low relationship ہوتا ہے یعنی اس میں task زیادہ ہوتا ہے leader بتا رہا ہوتا ہے اور تعلق وہ کم رکھتا ہے لوگوں پر ساتھ لیکن ایک leadership style ہے selling ہے جی selling کے اندر کیا ہوتا ہے the leader provide the both directive and supportive behavior یعنی وہ ساتھ ساتھ guidance بھی provide کرتا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا کر رہا ہوتے وہ support بھی provide کر رہا ہوتے participating کی بات کر رہا ہے participating سے مراد یہ ہے the leader and followers shares in our decisions making the main role of the leaders is facilitations and communicating اب یہاں پہ participating کے اندر بھی یہ ایک دوسرا تیسرا style آ رہا ہے کہ جس میں leader کیا کرتا ہے جب بھی کوئی decision لینے جا رہا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ facilitate کرے یعنی فسیلیٹیشنز provide کرے جو organizations کے اندر بیٹھ کے organization کے اندر بیٹھ کے کیا کرنے والا ہے کوئی نہ کوئی task کرنے والا ہے communicate کرنے والا ہے تو اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے delegrating delegrate کا ملہب یہ ہوتا ہے کہ leader provide the little direction اور sport ملہب آپ بیٹھ گئے اس نے کہہ دیا جی بھائی یہ یہ کام ہے جیسے جیسے کام آتا جائے گا ہم آپ کو بتاتا جاؤں گا آپ نے وہ کام کرنا ہے جب کام لیٹ ہوتا ہے تو وہ بندہ ڈانٹ بھی رہا ہوتا ہے وہ بندہ سختی بھی زیادہ کرتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے کہ ایک کام کرنے والے person کو problem ہو رہی ہوتی ہے تو یہ basically چار قسم کے style ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ leadership behaviors کے اندر اچھا اس میں بیٹھے جو دوسرا style ہے نا اس کے بارے میں میں real time ایک example بتاؤں گا ابھی recently میرے چھوٹے بھائی کی ایک جگہ پہ job ہوئی ہے تو وہ basically اس کی age ہے جی اکیس بائیس سال ہے میرے خیال سے بائیس بائیس کا ہونے والا ہے تو marflex diaper company کا نام آپ نے سنا ہوگا جیسے بی بی ماسٹر ہے جیسے پیمپرز کے ڈائپرز ہیں جیسے ایک تیسری کمپنی ہے اس کا نام morflex ہے یعنی international ایک brand ہے تو وہاں پہ اس کی job ہوئی تو وہ وہاں پہ گیا تو اس نے اس نے کیا کیا کہ اپنی جو skills تھیں اس کے according اس کے according جو ہے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ہم leadership کی theories complete کر رہے تھے آہ نیکس تھیری ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی کرنا ہے کہ کیسے leaders جو ہیں وہ paths جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں direct کرتے ہیں لوگوں کو اب یہاں پہ basically ہے کیا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں path girl theory which states that a leader's job is a assist followers in attaining their goals and provide the direction or support needed to ensure that their goals are compatible with their goals of the group or organizations یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے کس کے اندر جاتی ہیں آپ کی path کو theory کے اندر جاتی ہیں کہ وہ بھی جو leader جو اس کو لوگ follow کر رہے ہیں کیا آہ وہ basically آہ ان کو proper طریقے سے direction وغیرہ provide کر رہے ہیں کیا ان direction سے ان کو کسی بھی قسم کی support مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی کہتا ہے house identified the four leadership behavior leadership کے basically چار behaviors ہوتے ہیں جن کو وہ identify کر رہے directive leaders supportive leader participative leader and اس کے بعد آپ کا اس میں achievement oriented leaders کی بات کر رہے ہیں directive leader یہ وہ والا leader ہوتا ہے جو کیا کر رہا ہوتا ہے directions وغیرہ provide کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے آپ نے کام مکمل کرنا ہے کیسے آپ کا مطلب کے team وغ کیا ہوگا کیا کہ ان کے schedules ہوں گی supportive leader یہ وہ والا leader ہوتا ہے جو کہ concern اپنا show کر رہا ہوتا ہے اپنے followers کے ساتھ اور یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ friendly جو ہے ان کے ساتھ وغ کرے گا ان کی تمام ضروریات کو وہ کیا کرے گا پورا کرے گا participative leader کہتے ہیں concerned with the group members and use their suggestions before making a decision یہ participate کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور concerned کرتا ہے group members کے ساتھ اور دیکھتا ہے کہ کس کام کے اندر جناب problem چل رہی ہے تاکہ ان کے ان کے اس مسئلے کو کیا کیا جائے ختم کیا جائے fourth one is the achievement oriented leader کی بات کر رہا ہے اب یہ وہ والا leader ہوتا ہے جس کے اندر کسی بھی چیز کو achieve کرنے کے لیے جناب جو ہے ایک ایک یہ کہہ لیں کہ desire ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی اس بارے میں وہ pursue کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس different challenges آ سکتے ہیں جس سے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو problem ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے goals کی طرف جاتے ہوئے کوئی problem face کر سکتے ہیں یہ basic 3 سے 4 چیزیں جو تھی ہم نے leadership کے اندر دیکھیں پادگل تھیری کے اندر دیکھیں کہ کیا کیا آ رہی ہوتی ہیں اب تھوڑا سا ہم یہ بیٹے اس کی کچھ characteristics ہیں پادگل تھیری کے جو بھی predictions وغیرہ ہوتی ہے یہ self study ہے جی آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھ لینا ہے اس میں جو چیزیں ہم نے اوپر دیکھی ہیں کہ leaders جو direction provide کرتے ہیں جو وہ participation کرتے ہیں جو وہ اپنا role play کر رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کا ان کی explanation ہے یہاں تک ہے بس آپ نے یہاں تک کرنی ہے نیکس تھیری ہمارے پاس یا نیکس topic جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ ہے آپ کے پاس contemporary views of the leadership contemporary views of leadership اس میں جی different قسم کے views آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے leadership کے بارے میں views ہیں مطلب کہ different لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں different perceive کرتے ہیں جیسے ابھی آپ کے ملک کا جو جو ہے اپنا وہ ہے پی ایم ہے عمران خان ہے تو خان صاحب کو جناب اس لوگ اپنا leader بھی کہتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو کسی دوسری نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں کسی دوسرے perspective سے بھی دیکھتے ہیں یہ اس چیز کی یہاں پہ بات چل رہی ہے جیسے یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں leaders member exchange theory the leadership theory that says that the leaders create in group and out group in groups and out groups and those in the those in the group will have the high performance rating and less turnover and the great job satisfaction اب یہ جناب ایک perspective ہے جی leadership کے بارے میں کہ leaders کیا کرتے ہیں basically group بناتے ہیں کچھ ان لوگوں دو group بناتے ہیں in and out مطلب وہ ان لوگوں کو رکھتے ہیں جو لوگ زیادہ participative ہوتے ہیں زیادہ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کے organization کو چھوڑنے کے chances بڑی کم ہوتے ہیں ان کو اپنے group میں رکھتے ہیں اور out group وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے chances اس کو کم نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر رکھیں گے میری organization کے اندر اس کے بعد transformational transactional leadership کی بات کر رہے ہیں transactional leaders کہتے ہیں that is the leaders that lead the primary by the social exchange or transaction transactional leaders guide or motivate followers to work toward established goals by exchanging reward for their productivity ملکہ کچھ leaders ایسے ہوتے ہیں جو اپنے reward کے لیے کام کرتے ہیں for example دوسروں کو motivate کر کے انہیں pushy ہوتی ہے اللہ جی اب میں نے اس بندے کو motivate کی ہے شاید وہ میری بات مان جائے اگر وہ بات مان جائے کام کرتا ہے تو وہ انہیں ایک internal ان کی جو ایک desire جو ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد charismatic visionary leader charismatic leaders یہ وہ لے ہوتے ہیں جن کے اندر ایسی personality ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے بڑا متاثر ہوتے ہیں جیسے once again جی آپ کے پی ایم صاحب کئی نام لوں گا پی ایم صاحب کی اگر آپ history پیچھے دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی سے doubts میں چلے جائیں لیکن ان کی personality کی اگر آپ بات کریں تو he is a charismatic leader یعنی کہ لوگ اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں اس کی ایک ایک بات کو سنتے ہیں follow کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی اس جیسا ہی بنیں اب visionary leader یہ وہ والا leader ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے وی ایم رکھتا ہے کسی بھی organization کے اندر abilities ہوتی ہیں کہ future کے بارے میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے جو یہ employees ہیں ان کے اندر ایسا کون کون سا talent یا skills ہونی چاہیے کہ future میں اگر وہ کوئی for example کسی بڑے level پہ بھی جاتے ہیں تو وہ اس سے ان کو کیا ہو سکتا ہے خواہدہ ہو سکتا ہے tell territories تو اس قسم کی آپ reward اس کو provide کرتے ہو جی اچھا کام کیا تو آپ نے bonus دے دیا اس نے اچھی performance کی تو cash کے شکل میں reward دے دیا اس کا designation آپ نے اوپر بڑھا دیا تو یہ اس قسم کی powers بھی اس کے پاس نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک problem ہے expert power جی expertise based on the expertise special skills and knowledge if an employee has skills knowledge or expertise that's the critical to work group that the person's expert power is enhanced اب دیکھیں اکثر اکات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی main organization کے اندر main جو بندہ ہوتا ہے اکثر اس کے پاس وہ powers وہ talent نہیں ہوتا جو اس کے پاس نیچے employee کے پاس موجود ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے آپ کی power کو challenge بھی کرتا ہے that is the expert power وہ اپنے کام ایکسپرٹ ہوتا ہے اب اگر اس کو disturb کرتے ہیں تو وہ اپنے کام سے کیا کر سکتا ہے آپ کے کام کے اندر کسی بھی قسم کی خلل جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے یا create کر سکتا ہے اور یہ واقعی آج کے دور میں leaders کے لیے بہت بڑی ایک problem چل رہی ہے نیکسٹ اگر ہم چلتے ہیں جی referent power کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں جی referent power is a power that based on the expert آہ سوری اس کو دوبارہ پڑھ رہا next power is the is the power that arises because the person's desirable resources or personal traits if i admire you and want to be associated with you you can be exercised power over me because i want to be i want to please you referent power develops out of the admiration of the another and desire to be like a person یعنی referent power آپ جب آتے ہو لیں seat کے اوپر یا کسی بھی designation یا کسی بھی organization کے اوپر آپ اپنا comparison کرتے لیں فلانے بندہ یار اس organization کے اندر ہوتا ہے تو اس کی تو powers بہت زیادہ ہیں میرے سے اور وہ اپنی powers کا use بہت بہت بڑے بڑے blenders بھی کر رہا ہوتے اگر آپ ایک اس پندے کو لاکر رکھتے ہیں seat کے اوپر جو نیچے سے ہوگی اوپر تک آیا تو اس پندے کی جو performance ہوگی ہوگی as compared to other بڑی اچھی ہوگی developing trust trust بڑا issue چل رہے جی دیکھیں جی یاد رکھئے گا کہ organization جو بڑی organization ہے وہاں پہ جب تک آپ trust نہیں کرتے لوگوں کے اوپر تو آپ جو ہے آپ پھر آگے تک نہیں جا سکتے آپ you have to trust the people ٹھیک ہے کہتے اس میں credibility اگر ہے تو پھر بندوں کو trust بھی کرنا پڑتے اس بندے کی integrity کریکٹر کے اوپر اکسر رکھا دی ہوتا ہے کچھ leaders کہ ہاں بھائی season آگیا لگتا ہے تم نے کئی اور apply کیا ہو ہے دیکھیں جی اگر اس نے apply بھی کیا ہو گا تو اس کی ریزن ہو سکتی ہے کچھ بھی سیلوی کے حوالے سی انکریمنٹ کے حوالے سی کمفرٹ consistency loyalty and openness یہ چیزیں جو ہیں اگر ایک leader کے اندر موجود ہیں اس کی dimensions ہیں تو trust میں کیا ہوتا ہے ultimately اضافہ ہوتا ہے اگر ہم ثوڑا سا move کرتے ہیں empowering employees empowering employees سے مرادی ہے کہ ہم اپنے employees کو کیا کر رہے ہوتے ہیں empower سے مرادی ہے کہ ہم انہیں dedicate کرتے ہیں کچھ بھی چیزوں کے لیے یعنی ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے یار اگر آپ 10 سویپروں کے head ہو تو آپ کی نظر میں جو بہتر لگتا آپ لیں ٹھیک ہے تو البتہ آپ جناب اس سی ان کے فل آن کیا ہوں گے ریس جمپل اگر آپ مسلم لیڈر ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے اوپر مذہب کے جا کر بیٹ گیا منٹر کر رہے ہیں جن کا مذہب جن کا کلچر ہے آپ کی لیے کیا ہو سکتے بان سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھوڑا سا آگے موگ کرتے ہیں اچھا آپ ایسے بن سکتے ہیں اچھا یہ سل سٹڈی ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے اس بھی آپ کے لیے آج سکتے 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 لیے اپنا خیال رکھیں اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اپنے کرنا ہے اور اگر بات پوچھنے والی ہے تو کومنٹ سیکشن میں پوچھیں اجازت دے جی اللہ حافظ